بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جائکہ کے پی کے سے بول رہی ہوں آج میں جو کے دلیے سے حلیم بنا رہی ہوں بارلے دلیہ ہے بارلے پوریج بازار میں ملتا ہے ڈبے میں انسٹنٹ ہوتا ہے اس میں جو لوگ جیسے ہم لوگ شوگر پیشنٹ ہیں تو ہمارے لئے گندوں زیادہ سوٹیبل نہیں ہیں تو ہمیں اکثر اس میں بناتی ہوں بارلے پوریج بازار میں ڈبے میں ملتا ہے آسانی سے مل جاتا ہے گندوں میں بھی ہم کھاتے ہیں لیکن زیادہ تر میں اسی میں بناتی ہوں اپنے لئے بچوں کے لئے وہ گندوں میں بنا لیتے ہیں اس کے لئے مجھے تقریباً ایک پاؤ تک یہ دلیا ہے یہ جو کا ہے بارلے پوریج کے نام سے ملتا ہے ڈبوں میں ملتا ہے وہ لے لیں اور آدھا پاؤ چنے کی ڈال ہے میں نے اُبال لی ہے پوریج میں نے اس لئے نہیں اُبالا کہ یہ جلدی گل جاتا ہے وہ ڈال کو گلنے میں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے یہ آدھا کے لئے سے زیادہ گوشت تھا ہڈی والا تھا تقریباً تین پاؤ تھا اس پہ میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ہڈی لال مچ گرم مسالہ ایک تیز پتہ ڈال کے میں نے اس کو گلا لیا ہے بلکل یہ ریشے ریشے ہوگا اس کو میں تھوڑا سا بھی کوٹ کے شامل کروں گی اور یہ اس کی جو سالن ہے یا یخنی ہے یہ وہ ہے اب میں میں نے پانی چڑھا کے رکھا ہوا ہے اس میں میں یہ دلیا ڈال کے اس کو میں پکاؤں گی جب دلیا تھوڑا گل جائے گا تو پھر اس میں اس کے ساتھ میں بلینڈر میں بلینڈ کر کے پھر میں یہ کوٹوہ گوشت شامل کروں گی اور ساتھ میں یہ جو یخنی یا سالن جو نکلاوا ہے اس کے جو کورما ہے یہ نکلاوا ہے یہ ساتھ میں میں بلینڈ کر کے اور پھر میں اس کو پکاؤں گی تھوڑا دیر کے لیے پھر میں اس کا بھگار دے کے اس کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں پھر میں آپ کو اس بار میں بتاؤں گی یہ میں نے جو آپ کو دکھایا تھا وہ دلیا اور چنے کی ڈال دلیا کو میں نے اُبال لیا تھا یہ جو کا دلیا بارلے پورج تھا جو بازار میں ڈبوں میں ملتا ہے انسٹنٹ ہوتا ہے وہ جلدی پک جاتا ہے وہ میں نے چنے کی ڈال بھی اُبال کے رکھی ہوئی تھی وہ اُبال کے ان دونوں کو اس یخنی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کا جو سالن تھا وہ میں نے اس کے ساتھ اس کو پیچ لیا تھا ابھی میں اس کو ابھی میں نے اس میں وہ گوش ڈال کے جو اُبلاوہ گوش تھا جو پکاوہ گوش تھا کورما جو میں نے بنایا تھا وہ جو اس کو میں نے کوٹ کے اور اور پھر اس میں شامل کر دیا ہے ابھی میں نے اس کا بھگار تیار کیا ہے یہ اس کا بھگار ہے یہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں یہ اب تھوڑی دیر پکے گا پھر میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی یہ نمک مرچ سب بلکل پورا ہے اگر کو زیادہ لال مچ تیز کوئی بھی مرچوں تیز کھانا چاہیں تو اس کے ساتھ وہ زیادہ ڈال سکتے ہیں انہیں اپنے حساب سے نارمل ڈالیے کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں ہری میر چوڑ چیزیں مسالہ و سالہ سالہ رکھا ہوتا ہے تو میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ابھی اس کے ساتھ میں نے یہ تلیوی پیاز ہے لیمو ہے ادرک ہے ہری میرچ ہے پدینہ ہے اور اگر کوئی پسند کرتا ہے تو ساتھ میں چاک مسالہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں یہ ہلی میں نے بنائی ہے یہ چنے کی ڈال آدھا پاؤ آدھا پاؤ تقریباً چنے کی ڈال تھی اور ایک پاؤ بارلے پورج تھا انسٹرٹ جو بازار میں ڈبوں میں ملتا ہے جو کا ڈلیا جن لوگوں کو گندم نہیں اچھی شگر کے مریضوں کو جارہ تر گندم سے ڈاکٹر پرہیز بتاتے ہیں جارہ تر روٹی سے تو اس کے لیے یہ گندم کے بجائے بارلے ڈلیا آپ تیار کریں آپ دیکھیں آپ کو اچھا لگے گا اگر میری یہ رسیپی آپ کو پسند آتی ہے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں پہلے اس کو اور اس کے بعد سے پھر اس میرے زائیکہ کے پی کے پیج کو لائک کریں اور میری چینل زائیکہ کے پی کے کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں بہتر موسیقی